اسلام علیکم شہر نامے کے ساتھ میں ہوں سبا شہزاد نظر ڈالیں گے سب سے پہلے شہر سرخیوں پر رائی ونڈ میں ٹرافک حادثہ تین دوست جان کی بازی ہار گئے تین زخمی زخمی اور ہلاک ہونے والے افراد لہور جناس پتال منتقل بورے والا میں ملتان روڈ زہیر نگر کے قریب تیز رفتاری کے باعث ترک درخ سے ٹکرا گیا حادث میں تین افراد شدید زخمی ریسکیو ایل کاروں نے ترک کی باڈی کاٹ کر زخمیوں کو باہر نکالا عارف والا میں درندہ صفت شخص نے گھر میں ٹیوشن پڑھنے آئی آٹھ سالہ بچی کو جنسی حوث کا نشانہ بنا ڈالا ملزم فرار پولیس نے مقدمہ درچ کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی بہاول نگر میں پولیس کی کاروائی تین ملزمان گرفتار قبضے سے اسلحہ اور دیگر مسروقہ سامان برامت مقدمہ درچ اور بہاڑی میں پیٹرول کی مسنوعی قلت پیدا کرنے پر زل انتظامیہ کا مختلف آئل ڈیپوز پر چھاپا نجی آئل ڈیپو کا منجر گرفتار اے ڈی سی جی محمود گلانی کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی مسنوعی قلت پیدا کرنے والے تمام افراد کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں جانی رہیں گی شہ سرخیاں اپنے جانی شہر نامی کا کریں گے باقاعدہ غاز لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک شہر نامی کا کریں گے باقاعدہ غاز اور سب سے پہلے بات کر لیں گے رائی ورن کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ رائی ورن میں ٹرافک حادثے میں تین جوان جان بھاگ جبکہ تین زخمی ہو گئے زخمیوں اور ہلاک ہونے والے افراد کو تشویشناک حالت میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے لاہر جنہ اسپتال منتقل کیا آپ کو بتائیں کہ رائی ورن میں تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو کر گاڑی الٹنے سے گاڑی میں سوار تین نوجوان جان بھاگ جبکہ تین زخمی ہو گئے واقعے کے بعد ریسکیو ٹیموں نے پہنچ کر ناشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا پولس کے مطابق بستی امین پورا کا رہائشی خرم اپنے دوستوں کے ہمراہ لہور سے واپس رائی ونڈ آ رہا تھا کہ یہ حادثہ پیش آیا آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ آرے فالہ میں درندہ صفت شخص نے گھر میں ٹیوشن پڑھنے آئی آٹھ سالہ بچی کو جنسی حوث کا نشانہ بنا ڈالا پولس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے سی پر مزید بات کریں گے نمائندہ میٹرو ون نیوز عبرار احمد عبرار احمد اپڈیٹ کیجئے گا کل یہ افسوسناک واقعہ آرے والا کے نواہی گاؤں پچیس ای بی میں پیش آیا جہاں پر درندہ صفت شخص نے گھر میں ٹیوشن پڑھنے آئی آٹھ سالہ کنزہ کو جنسی حوث کا نشانہ بنا ڈالا گاؤں کے رہائشی محنت کش محمد شہباد کی آٹھ سالہ بیٹی کنزہ گاؤں کے رہائشی ملزم شہزاد نامی شخص سے گھر ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی کہ ملزم شہزاد نے بچی کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا دیا واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ایسے چوتھانا صدر خزر یاد پولیس کی بارین افریقے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے جبکہ ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامجاب ہو گیا پولیس نے بچی کے میڈیکل کے بعد ملزم کے خلاف مقدمہ درد کر لیا جبکہ ملزم تاہر گرستار نہ ہو سکا پولیس تانا صدر کا کہنا ہے کہ ملزم کی تلاش میں پولیس کے چھاپے جاری ہیں اچھا ابراہ رحمت جاننا آپ سے یہ چاہیں گے کہ پولیس نے جہاں مقدمہ تو درج کر لیا ہے لیکن ابھی تک ملزم کا کچھ پتا چل پایا ہے یا پھر ابتدائی تفتیش کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں جی بالکل پولیس کی طرف سے ابھی تک مقدمہ تو درج کر لیا گیا ہے لیکن تاہل ملزم کو گرفتار کرنے میں پولیس سے نکام نظر آ رہی ہے جبکہ پولیس سے ہماری اس حوالے سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ پولیس کے گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ابراہ رحمت آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا اب خبر یہ ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیزز کراچی کے باہمی تاون سے کرونا کے مریضوں کا پلازما تھرپی کے ذریعے علاج کا آغاز کر دیا گیا ہے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز کراچی کے باہمی تاون سے کرونا کے مریضوں کا پلازما تھرپی کے ذریعے علاج کا آغاز کر دیا گیا اس حوالے سے الخدمت کمپلیکس میں پیسیو ایمونیزیشن سرویس کی لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں کرونا ٹیسٹنگ کے حوالے سے ویڈیو بھی دکھائی گئی جبکہ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے چیئرمین الخدمت کرونا ٹیسٹ ٹاسک فورس پروفیسر ڈاکٹر حفظ الرحمان نے بتایا کہ ابھی کرونا کا بقاعدہ طور پر تو کوئی علاج دریافت نہیں ہوا مگر کسی بیماری میں مبتلا مریضوں کا پلازما تھرپی کے ذریعے علاج ایک آزمودہ طریقہ کار ہے کوویڈ ٹیسٹنگ ایک بہت بڑا چیاری تھا اس کے لئے فوران ہم تیاری شروع کی اور ایک کوویڈ لیب لاہور میں اسٹیبلش کی الحمدللہ تیس دنوں سے وہ کام کر رہی ہے اور اب تک وہاں پر پانچ ہزار ٹیسٹ ہو چکے ہیں اب اس کی کپیسٹی اس وقت تو تین سو ہے پر ڈے لیکن وہاں پر تیسری شفٹ شروع کر کے اور مشینیں بڑھا کے انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کی کپیسٹی چھے سو تک لے جائیں گے اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ پندرہ جون سے کراچی میں کوویڈ ٹیسٹنگ لائف شروع ہو جائے گی اسی کپیسٹی کی اور جون کے آخر میں اللہ نے چاہا تو فیصلہ باد میں بھی کوویڈ لائف کام شروع کر دے گی اور جولائی کا مہینہ ہم نے مختص کیا ہے کہ پشاور میں بھی ہماری لائف کام کرنا شروع کر دے گی کوویڈ نائنٹین کے بریزوں کا علاج شروع کرنے کی سلسلے میں مارچ کے مہینے میں وہ جون میں تین مہینے لگے لوگوں کو سمجھانے میں اس بات کا یقین دلانے میں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ دنیا سے نرانی نہیں ہے یہ کریقہ علاج ساری دنیا میں مختلف جو آفات آتی رہی ہیں بابائی امراض آتے رہی ہیں اپیڈیمکس آتے رہی ہیں اس میں یہ استعمال کیا جا کر آئے اور آج بھی آج کے دن بھی کوویڈ نائنٹین کیا نوا دو تین کنڈیشنز ایسی ہیں جو اگر میں بتاؤں ابھی تو شاید سمجھ میں آ جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ اہل خدمت کوویڈ نائنٹین لیب لاہور میں کرونا ٹیسٹنگ کی مارکیٹ سے سستی اور میاری سہولیت فراہم کر رہی ہے تقریب میں چیئرمن نیشنل انسٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز پروفیسر ڈاکٹر تاہر شمسی سینئر نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن سیدہ سان اللہ وکاس وائز چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز ڈاکٹر جعوید اکرم نے بھی خصوصی شرکت کی کیمرامین آتیف اسلم کے ساتھ ندیم خان میٹرو ون نیوز لاہور آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ ٹیکسلا میں روحانی بابرکت محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ٹیکسلا میں پیر گگن سرکار آیات الامیر المعروف سخی زندہ ولی سرکار کے آستانہ پر بسلسلہ عرص مبارک حضرت علی علیہ السلام ایک روحانی بابرکت محفل کا انعقاد کیا گیا روحانی بابرکت محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا اور اس کے بعد نات رسول مقبول پیش کی گئی اور پھر بقیدہ توتبر محفل سما کا آغاز کیا گیا اور محفل سما میں پاکستان کے مشہور کوال عارف فروز آف گجرہ والا نے گلائے قیدت پیش کی یہ محفل ار سال آستانہ علیہ پیر گگن المعروف سخی زندہ ولی سرکار دیر سدارت پیر سید اہدر علی شاہ سرکار منقت کی جاتی تھی مگر پیر سید اہدر علی شاہ سرکار کے پردہ کرنے کے بعد اس بار محفل کی سدارت کا شرف عباس اہدر اور فیضی بابا کو آسل ہوا محفل میں شریک زہرین کے لیے آستانہ علیہ پر محکول لنگر کا انتظام بھی کیا گیا اور اس محفل میں علاقہ بار کے زہرین نے شرکت کی محفل کے آخر میں تمام مسلم امہ کے لیے دوئے خیر بھی کی گئی محفل کے اختتام پر اس آستانہ کے خادمین بنیامین اور عظم تمام زہرین کا شکریہ دا کیا کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ فیاس خان میٹرو ون نیوز ٹیکسلا جہلم کے سب سے اونچے مقام ٹلہ جوکیاں کو تخت جہلم کہا جاتا ہے یہ مقام سطح سمندر سے 32 سو فٹ بلند ہے تاریخی ورسے کے بارے میں دیکھتے ہیں مرزا قاسمبی کی یہ رپورٹ زمانہ قدیم میں تخت جہلم پر مندر ہوا کرتے تھے جن کے اثار آج بھی پاکی ہیں سولویں صدی میں سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک نے بھی اس مقام کو اپنا مسکن بنایا اور کچھ عرصہ قیام کیا ان کی یادگار اور اس وقت مجود طلاب کے اثار آج بھی مجود ہیں راویوں کے مطابق راجہ بر تھری بگت اور رنجے نے یہاں کے جوگیوں سے تعلیمات حاصل کی اور کانوں میں بالیاں پہنی ایک عظیم انٹرنیشنل ورسہ تلہ جوگیاں کی شکل میں موجود ہے جہاں پہ آپ کو ثقافت وہ بھی نظر آتی ہے جو آئیسے ہزاروں سال پہلے کی ہے جہاں پہ آپ کو حملہ اور اس سرزمین پر داخل ہوتے نظر آتے ہیں جہاں پہ آپ کو وہ لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے اس سرزمین کی تاریخ بدلی جن میں آپ سے کندریعظم سے لے کے آپ داستانوں پہ چلتے جائیں شہر شاہ سوری آ جاتا ہے مغل اکمران آ جاتے ہیں اور یہ وہ تاریخی ورسہ ہے جس کو اگر ہم آج بھی سنبھال لیں تو ہم اپنے ملک کی بڑی بہتری خدمت کر سکتے ہیں نور الدین جنگیر نے بھی کشمیر جاتے ہوئے یہاں قیام کیا تھا اور اس مقام کی تعریف کی تھی مگر جیلم کا یہ تاریخی اور سیاتی مقام بنیادی سولیاز سے محروم ہے حکومتی توجہ ملنے پر بہتر سیاتی مرکز بند سکتا ہے بہت ہی خوبصورت مقام ہے ٹلہ جوگیاں انتہائی خوبصورت ہے یہاں پہ اندووں کے مندر ہیں تقریباً پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں دیکھنے ٹلہ جوگیاں یہاں پہ تو یہاں پہ دو چیزوں کی کیمی ہے ایک تو سڑک دوسری بجلی وہ لگ جائیں تو بہت ہی میں کہتا ہوں کہ اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا خوبصورتی میں ٹلہ جوگیاں جیلم کے شہریوں نے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنولوجی فواز چودری سے ٹلہ جوگیاں تاک پکی سڑک پانی اور بجلی مہیا کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ یہاں سیحت کو فروغ مل سکے مرزا قاسم بیک میٹو وان نیوز ٹلہ اب خبر حارون آباد کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ حارون آباد میں تین نابینہ بچیوں کے معذور باپ زلفقار کے گھر کا چولہا غربت اور بیماری کے ہاتھوں ٹھنڈا پڑ گیا ہے زندگی کی گاڑی کا پیہ چلانے کے لیے حکومت سمیت مقیر افراد کی امداد کا منتظر ہے دیکھتے ہیں سوالے سے یہ ریپورٹ حارون آباد کے نواحی گاؤں اکسٹھ فورا کی آغافی بستی میں ٹوٹے فوٹے مکان میں رہنے والا آر چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ غلفقار روکے اپنے بچوں کا پیٹ پالے کے لیے نہیں تمزدوری کرتا تھا ایکسیڈنٹ کے باعث تان ٹوٹنے سے گزستہ ایک سال سے گھر میں چار پائی بار پڑا ہوا ہے غلفقار کی تین بیٹیاں بارہ سالہ نہ دیا دس سالہ سالیا اور آر سالہ ایمان فادوہ پدائشی طور پر نبینا ہے غلفقار کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں میرا شہدی مازوری کی حالت میں چار پائی بار ہے اور میں اپنی تین نبینا بیٹنس میں بچوں کا پیٹ پالے کے قابل نہیں میرے یہاں سات بیٹیاں نے ایک بیٹا ہے تین بیٹیاں مزور نے آنکھیں نہیں ہیں حکومت سے اپیل کرتی ہوں میری امداد کیتی جاوے جی میرے نظلوکار ہے میرے یہاں سات بیٹیاں نے ایک بیٹا ہے اکھان تو تین بچیاں مزور نے میں آب ہی مزور ہو گیا میری حکومت ہی تر اپیل کیتی جاندی ہے کہ سالدہ کو تامرہ سال نہ کیتا ہے امداد کیتی جاندی ہے بیماری سے متاثرہ گھر کے واحد کا فیل ظلفقار نے وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار سمیت مخیر حضرات سے مدد کی اپیل کی ہے تاکہ اس کے گھر کا چولہ چل سکے اور وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد جمیل انجم میٹرو ون نیوز حرون آباد اب خبر یہ ہے کہ کوٹ عدو میں علاقہ دائرہ دین پناہ روڈ پر محکمہ ہائیوے کی مجمعانہ غفلت کے باعث حادثات روز کا معامل بن گئے ہیں جبکہ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد یاقوب سے محمد یاقوب اپڈیٹ کیچے گا پلک پلیس وقت میں کوٹ عدو کے نواحی علاقہ دائرہ دین پناہ مین جیٹی روڈ پر موجود ہوں یہاں پر اگر بات کرتا چلوں مین جیٹی روڈ کی یہاں پر جو یوٹرن کے حوالے سے اگر بات کروں یہاں پر جو فٹ پاتھ بنا ہوا ہے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر جو ایک کلومیٹر کے فاصلے پر اپنا فٹ پاتھ جو بنا ہوا ہے اس کے اوپر تقریباً 20 سے 25 یوٹرن بننے ہوئے جس کی وجہ سے آئے روز ہاتھ ساتھ معمول بن چکے ہیں یہاں پر کئی بار شہریوں نے اپیل کیا ہے اے سی کوٹ دو صاحب سے اور ٹان کمیٹی سے یہاں پر ابھی تک ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی یہاں پر جو آئے روز ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں وہاں پر کافی جانے بھی زائے ہو چکی ہیں میرے ساتھ ایک شہری مجود ہے مزید میں اس سے جانتا ہوں اسلام علیکم میں سب سے پہلے اس چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں اور بھائی یکوب جس نے ہماری آواز سنی ہے آواز اٹھانے ہوئے ہائی ہے اور اے سیو میٹر کے فاصلے پر جی ٹی روڈ پر دیس سے پچیس دیس یو ٹرن بننے ہوئے ہیں اور ان سے کئی ایکسیڈنٹ ہر آئے روز دو تین چار ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں یہاں ہم اپیل کرتے ہیں اے سی صاحب سے یہ یو ٹرن کو فتم کیا جائے اور ان سے کئی جانے بھی جاتے کنے ہیں برہ مہربانی اے سی صاحب ہماری آواز سنے اور ان یو ٹرن کو فتم کرے جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی ہے ان کا یہی مطالبہ ہے حکومت واق سے اپنا حکومت واق سے اور اے سی جنات پورٹ دو ان سے بھی اپیل ہے کہ اس یو ٹرن کو جو انہیں ختم کیا جائے بہت شکریہ محمد یاقوب آپ نے تفصیلن آگا کیا مزید خبریں بھی شہر نامے کا حصہ بنائیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے